اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ ذی بیده الملک وہو علا كل شئن قذیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شئن علیم واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو واشهدو ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله ارسلہو بالحق بشیر ونذیر وداعیاں الى اللہ بیذنه وصراجا منیرا صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وعلا اصحابہ وبارک وسلم تسلیماں کثیراں کثیراں اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علیہ وصیرت انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشركین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ بعثنی کافتا للناس رحمتا فادو عنی اوکم آقار میرے مدرم بھائی اور دوستو آپ بھائیوں سے ملاقات یہ اللہ کی تقدیر ہے کہاں پاناما کہاں پاکستان اللہ نے پہنچایا اس کا احسان ہے دین کی نسبت سے ہم جمع ہیں آپ سے آپ تشریف لائے آپ کی مہربانی ہے ایک بات میں نے آج آپ سے کرنی ہے اور اگر آپ احسان فرمائیں گے اور کل تشریف لائیں گے وہ جو دوسری مسجد ہے عشاء کے بعد تو ایک بات میں نے کل آپ سے کرنی ہے میں جب سے ہم میرے سر میں درد ہے تو دونوں باتیں کروں گا تو لمبہ ہو جائے گا تو پھر آپ بھی تھکیں گے میں پہلے ہی تھکا ہوا ہوں کرنا چاہتا ہوں ایک انشاءاللہ اللہ تعالی نے حمد توفیق دی تو کل کروں گا تو آپ میرے اوپر احسان فرمائیں جیسے آپ آج تشریف لائیں ہیں کل بھی تشریف لائیں جو دوست نہیں آسکے ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں دنیا میں ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں اور کس نے پیدا کیا ہے یہ کتنا بڑا اہم سوال ہے کس نے پیدا کیا ہے کیوں آگئے کیوں مر جاتے ہیں مر کے کہاں چلے جاتے ہیں بھاگ دور لگی ہوئی ہے کمائیوں کی کماتے 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 ایک دم سب چھوڑا اور جا کر قبر میں سو گئے جسے میتھمیٹک کا قائدہ ہے کہ بڑے سے بڑے عادت کو زیرو سے ضرب دو تو وہ زیرو ہو جاتا ہے ون ملین انٹو زیرو زیرو اور ون بلین انٹو زیرو زیرو اور ون ٹریلین انٹو زیرو زیرو تو بھائیوں جو کچھ آپ بناو گے یا میں بناوں گا جو کچھ آپ کماؤ گے یا میں کماؤں گا جب یہ موت سے ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا عزت شہرت دولت بلندی انٹو موت زیرو گمنامی فقر زلت پستی موت سے ضرب زیرو حکومت وزارت صدارت موت سے ضرب لگیں زیرو جھونپڑا بیماری غربت ضرب موت زیرو میں مکہ میں تھا جب ملک فہد مرہوم فوت ہوئے ملک فہد کی بڑی خدمت ہے مسجد نبی اور حرم کے لئے تو اثر کے بعد جنازہ تھا غائبانہ تو وہاں اعلان ہوتا ہے السلاط علی المیت جب وہ جنازہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھئی میت کی نماز کے لئے سب تیار ہو جاؤ تو میرے ذہن میں تھا کہ آج ان کا بادشاہ مرا ہے اس کو کیا کہیں گے تو اثر کے بعد میں کون کھڑے کر کے بیٹھو ہوا تھا کہ اب یہ کیا اعلان ہوگا ہر نماز کے بعد تو ہم اعلان سنتے ہیں السلاط علی المیت مردہ کی نماز پڑھو بھئی میں آج ملک فہد کا جنازہ ہونے لگا ہے تو کشتوں لمبے چوڑے ساتھ ملائیں گے اگر پیچھے تو بڑی حسرت ہوئی جب کانوں میں یہ آواز سنیں السلاط علی المیت میت کی نماز مرتے ہی سارے ٹائٹل اڑ جات وہ ملک ہو وزیر ہو مولانا ہو پروفیسر ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو لائر ہو وہ بزنس مین ہو وہ سائنس دان ہو لیکن جب موت کے ساتھ ضرب لگتی ہے تو زیرو ہو جاتا ہے اسی وقت سارے ٹائٹل زیرو ہو جاتا ہے اور گھر والے کہتے ہیں ڈیڈ بارڈی اٹھاؤ ڈیڈ بارڈی اٹھاؤ کوئی نہیں کہتا اببہ کو اٹھاؤ کوئی نہیں کہتا امہ کو اٹھاؤ کوئی نہیں کہتا بھائی کو اٹھاؤ میت اٹھاؤ بھائی میت اٹھاؤ بھائی ڈیڈ بارڈی اٹھاؤ بھائی ساری زندگی کی محنت اگر یوں ہی ختم ہونی ہے تو اس زندگی کا فائدہ کیا ہے اس کمانے کا فائدہ کیا ہے اس بنانے کا فائدہ کیا ہے بنا بنا تھک گئے کما کما تھک گئے اور پھر مر کے جا کے اتنی سی جگہ میں جا کے سو گئے اتنا بڑا گھر بنایا اور آخر میں جا کے اتنی سی جگہ میں جا کے سو گئے مٹی کی چادر اڑی اور مٹی میں مٹی ہو کر قبر کا نشان بھی ختم ہوگی سب سے بڑا دنیا کا فتح کرنے والا چنگیز خان گجرا ہے اس کی قبر کا نشان آج تک معلوم نہیں کہا ہے تو اب یہ میں میں نے سوال اٹھایا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا ہمیں کیوں بنایا ہم سے کیا چاہتا ہے موت کیا چیز ہے موت کے بعد کچھ ہے یا زیرو ہے ان سوالوں کا جواب دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں اتنا انسان ترقی کر گیا خلاؤں کو ڈھونڈ لیا سمندر کے نیچے دیکھ لیا پہاڑوں کے اندر اتر کے دیکھ لیا چھے کلومیٹر نیچے جا کر تیل نکال لیا خزانے نکال لیا اور کتنا آسان سا سوال ہے مجھے کس نے پیدا کیا ہے پتہ کوئی نہیں کیوں پیدا کیا ہے پتہ کوئی نہیں مر کیوں جاتے ہیں پتہ کوئی نہیں موت کسے کہتے ہیں میڈیکل سائنس میں موت کسے کہتے ہیں اس کے دو سو جواب ہیں کہ موت شاید یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے شاید یہ ہے اور اس میں سے ایک بات بھی ٹھیک نہیں کیونکہ انسان کا علم یہاں آکے ختم ہو جاتا ہے چار مہینے کے بعد زندگی کیسے شروع ہو جاتی ہے بچہ کیوں حرکت میں آ جاتا ہے اور کیوں اس کے اندر زندگی دوڑنے لگتی ہے وہ چار مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے کیا چیز اندر جاتی ہے جیسے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے پھر ایک دم انسان چلتا پھرتا ختم ہو جاتا ہے اندر میں سے کیا نکلا ہے کہ جب اس قوم قبر کے سپرد کر رہے ہیں ہندو جلا دیتے ہیں ہم زمین میں دفن کر دیتے ہیں یہودی عیسائی زمین میں دفن کرتے ہیں ہندو جلا کے راکھ بنا دیتے ہیں سکھ جلا دیتے ہیں تو یہ سب کہاں چلے جاتے ہیں راکھ بن کے اڑ گئے کہاں گئے مٹی میں جا کے بھی مٹی ہو گئے کچھ عرصے کے بعد قبر کھو دو تو تھوڑی سی مٹی پڑی ہو گی اور کچھ بھی نہیں تو اتنے بڑے اہم سوالات ہیں ان کا جواب ڈھونڈے بغیر اگر مر گئے تو بڑے گھاٹے میں جائیں جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا سوری زندگی چل 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 جب پہنچے جسے منزل سمجھا تھا وہاں پہنچے تو پتہ چلے میں تو غلط آ گیا واپس جانے کا وقت ہی کوئی نہیں شام ہو چکی تو بھائیو ان سوالوں کا جواب بنانے والے نے خود دیا ہے اتنی بڑی کائنات ہے کس نے بنائی اتنے بڑے سمندر دو بڑے سمندروں کے کناروں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف آپ کے پیسیفک ہے ایک طرف آپ کے اٹلانٹک ہے یہ کس نے بنایا ہے اور کون اتنے بڑے پانی کو اچھلنے سے روکے ہوئے ہیں کہ اتنا سا تو پانامہ ہے اسی اسی مائل کی چھوڑائی ہے سمندر کی ایک موج ادھر سے آ جائے تو یہ ختم ہے ادھر سے آ جائے تو یہ ختم ہے تو کون ہے جو موجوں کو کنارے پر دیتا ہے کس نے اس ہرا نظام بنایا ہے تو یہاں کر انسانی علم ختم ہے اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون ہے بنانے والا تو اس کا جواب اللہ دیتا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ تمہارا رب اللہ ہے الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ جس نے تمہیں بنایا اسی نے زمین آسمان کو بنایا يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِیفَةَ جس نے تمہیں بنایا اسی نے دن رات کو بنایا آگے پیچھے چلایا الشمس والقمر والنجوم والسخرات بعمر جس نے تمہیں بنایا اسی نے سورج چاند ستاروں کو بنا کر اپنے تابع کر لیا الَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ غور سے سنو بنانے والا بھی اللہ ہے اور حکومت کرنے والا بھی اللہ ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وہ رب ہے ساری کائنات کا بنانے والا جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے پھر میری باری آئی مجھے کس نے بنایا ہے آپ کو کس نے بنایا ہے مجھے ملتان پاکستان میں پیدا کیا آپ کو پاناما میں پیدا کیا یا گجرات ہندوستان میں کراچی میں پیدا کیا کون ہے تو میرا اس کا جواب بھی میرے اللہ نے دیا وَلَكَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِنْطِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ ثُمَّ خَلَقْنَ النُطْفَةَ عَلَقَةَ فَخَلَقْنَ الْعَلَقَةَ مُضْغَةَ فَخَلَقْنَ الْمُضْغَةَ عِزَامَةَ فَقَسَوْنَ الْعِظَامَ لَحْمَةَ ثُمَّ أَنشَعْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا کہ میں نے تمہیں مٹی سے نکالا غزہ کی شکل میں پھر غزہ سے نکالا ایک کترے کی شکل میں ایک کترے کی شکل میں پھر اس کو میں نے ماں کے پیٹ میں ٹھکانا دیا ایک نطفے کی شکل میں ایک جونگ کی شکل میں ایک لوتھڑی کی شکل میں اس میں ہڈیوں کو پرویا ہڈیاں ڈالی اس پر روب بنایا تم روشنی میں چیز بناتے ہو تمہارا رب تین اندھیروں میں بناتا ہے اور ایک وقت میں کروڑوں بچے بنا رہا ہے کسی ایک کا آئی شیڑ دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہا کروڑوں بچے بنا رہا ہے کسی ایک کے کان دوسرے کے کان کے جیسے نہیں بنا رہا کسی ایک کے انگلی دوسرے کے انگلی جیسے نہیں بنا رہا ہر ایک الگ الگ بنا رہا ہے حتیٰ کہ اندر کا جو سسٹم ہے وینز کا وہ بھی ہر ایک کے الگ الگ اددالن راستے بنائے ہیں کسی ایک کا بھی اندر کا سسٹم بھی ایک جیسا نہیں بنایا ایک وقت میں اتنے کروڑوں بچے بناتا ہے اور کہیں خطا نہیں کھاتا تو کہتا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ دیکھا تمہارا رب کیسا خوبصورت ہے بنانے والا جواب اللہ نے دیا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے پھر اللہ نے ایک اور طرح ہمیں سمجھایا سوال اٹھایا اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اچھا تم ہی بتا دو زمین آسمان کس نے بنائے ہیں وَأَنزَلَ لَكُم مَنَ السَّمَاءِ مَاعَا یہ روزانہ پاناما پہ بارش کون کرتا ہے پاکستان میں چھے چھے مہینے گدر جاتے ہیں قطرہ نہیں گرتا سعودی عرب میں سال سال گزر جاتا ہے ایک قطرہ نہیں گرتا یہاں روزانہ بارش کون برساتا ہے فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِ خَدَاتَ بَحْجَةَ وہ پورے پاناما کو سر سبز خوبصورت کس نے بنایا ہے مَا كَانَ لَكُمْ أَنْتُمْ بِتُو شَجْرَحَا تم ایک درخت اپنی طاقت سے پیدا کر کے دکھاؤ ایک بیج بنا کے دکھاؤ ایک دانہ بنا کے دکھاؤ ایک پتہ بنا کے دکھاؤ یہ سوال اٹھایا پھر آگے دعویٰ کیا اَعْلَا هُمَّا اللَّهِ کوئی ہے اللہ کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھائے کوئی ہے اَعْلَا هُمَّا اللَّهِ کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں پھر اللہ ہم سے گلہ کرتا ہے بَلْهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ پھر تم مجھے چھوڑ کے کہاں چلے جاتے میں بلاتا ہوں تم مو موڑ کے چلے جاتے اَذْكُرُكَ وَتَنْسَانِ میں یاد رکھتا ہوں تم بھول جاتے ہو اَسْتَتِرُكَ وَلَا تَقْشَانِ میں تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں تم دلیر ہو جاتے ہو حیاء کرنے کی بجائے بے حیاء ہو جاتا ہے میں احسان کرتا ہوں اَخْلُقْ وَيُعْبَدُ غَيْرِ اَرْزُقْ وَيُشْكَرُ وَسِوَائِ پیدا میں کرتا ہوں سجدہ کسی اور کو کرتے ہو رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو یہ کیا تم کرتے ہو خیری الیلعباد نازل وَشَرُّهُمْ اِلَيَّ سَاعِدْ روزانہ میری رحمتیں تم پر بارش کے قطروں کی طرح برستی ہیں اور روزانہ تو ہمارے گناہ نحوست بن کے اوپر اٹھتے ہیں میں دیکھتا ہوں ہم میں قربان جاؤں ہوں اپنے رب کی رحمتوں پر مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرِ يَسَّعْنَ رَبَّهُ فِي أَنْ يُغْرِقَبْنَ آدَم میرے رب کی قسم روزانہ یہ دونوں سمندر اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت ہو تو چڑھ جائیں اتنا زنا ہو رہا ہے اتنا کفر ہو رہا ہے اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنی نافرمانی ہو رہی ہے یا اللہ اجازت ہو تو ہم چڑھ جائیں ہماری لگام چھوڑ دے پھر دیکھ ہم کیسے چڑھتے ہیں تو سمندر کو آنے میں تو دو چار منٹ ڈگیں گے دس منٹ ڈگیں گے یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہو میں بیٹھا ہوں وَالْعَرْضُ تَسَّعْزِن فِي اِنْ تَبْتَلِعَهُ زمین کہتی ہے میرے مولا اگر تو اجازت دے تو میں یہیں پھٹ کے ان کو اندر لے جاؤں نشان امٹا دوں وَالْمَلَائِكَةُ تَسَّعْزِن فِي اَنْ تَعَجِلَهُ وَتُحْلِقَهُ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو اجازت دے تو ہم اتر کے انہیں اڑا دیں تیرا کھا کے تیری نافرمانی جن چیزوں سے روکا ان کو کھلم کھلا کر رہے ہیں جن کو کرنے کا کہا اس کی طرف قدم نہیں اٹھ رہے یا لا اجازت دے اللہ کیا کہتا ہے جس کی نافرمانی ہو رہی زمین تو ادنا چیز ہے پانی ادنا چیز ہے انسان آلی چیز ہے تو جس کی نافرمانی ہو رہی اسے زیادہ غصہ آنا چاہیے اللہ جواب میں کیا کہتا ہے دو عبدی فَأَنَا عَالَمُ بِعَبْدِ مِنْكُمْ خاموش ہو جاؤو پیچھے ہٹ جاؤو میرے اور میرے بندے کے درمیان دخل مد دو میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں اِنْكَانَ عَبْدَكَمْ فَشَعْنُكُمْ بِهِ وَإِنْكَانَ عَبْدِ فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِ اگر یہ تمہاری مخلوق تم نے پیدا کیا ہے اے سمندر اے زمین اے فرشتو تو پکڑو جکڑو مارو مٹاؤ اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو چھپ ہو جاؤ میں اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہوں میں جانوں میرا بندہ جانے تو وہ سوال اٹھتا ہے کہ یا اللہ تو یہ جو سب کچھ تُو دیکھ رہا ہے تو تُو کچھ کرتا کیوں نہیں تو اللہ تعالیٰ کے جواب دیتا ہے اِنْ اَتَانِ لَيْلًا قَبِلْتُهُ وَإِنْ اَتَانِ نَهَارًا قَبِلْتُهُ مَنْ اَعْضَمَ مِنِّ جُودًا وَقَرَمًا سَمَّئْتُ نَفْسِ جَوَادًا قَرِيمًا اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتا ہے کہ میں اس بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا جس رات یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے جس دن یہ توبہ کرے گا میرے دروازے کھلے دیکھے جوانی میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے بڑھاپے میں توبہ کرے گا میری رحمت تیار ہے عمر گزر گئی عمر تو قٹی عشق بطام مومن عمر گزر گئی نظر نہیں آتا دانت کوئی نہیں چلا نہیں آتا لٹی آت میں ہے ویلچئر پر ہے وہ کہتا ہے یا اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں تو اب بڑا پہ میں توبہ کرے گا تیری توبہ کا کیا فائدہ اور میرا رب کہہ رہا ہے جب آئے گا میرا دروازہ کھلا پائے گا آ تو سہی مجھ سے ہے کوئی بڑا سخی کوئی ہے مجھ سے بڑا کرم والا تو میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں میں اپنے بندے کی توبہ قبول کرنے کے لئے کتنا ظرف رکھتا ہوں کہ خود اللہ نے فرمائے میرے بندہ میری بندی اتنے گناہ کر پانامہ میں کہ زمین سے اٹھا اور اس کو ایسے اوپر رکھتا جا رکھتا جا رکھتا جا زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہوں کو پہنچا دے کوئی اتنے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہا آسمان تک پہنچا دو پھر صرف ایک دفعہ کہو یا اللہ ماف کرتا میں سارے ماف کروں سارے مجھے کیا پرواہ ہے مجھے کون روکنے والا ہے مجھے کون ٹوکنے والا ہے اَلَهُمَّا اللَّهُ ہے کوئی تیرے رب کے سوا بنانے والا بَلْهُمْ قَوْمُ يَعْدِلُونَ پھر مجھے کیوں چھوڑ کے اوروں کے پاس جاتے سوالیہ انداز اَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارَ زمین کو ٹھہرنے کے لئے کس نے بج تیار کر کے دیا وَجَعَلَ خِلَا لَهَا اَنْحَارَا دریا کس نے بنائے وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَا یہ خوبصورت پہاڑ کس نے گاڑے وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَا کڑوے میٹھے پانی کو الگ کس نے کیا آپ کے بیچ میں ایک میٹھے پانی کی جھیل ہے اور دو طرف دو بڑے کڑوے سمندر ہیں تو کون ہے جو کڑوے حالانکہ اگر میرا رب کہتا ہے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْضَخُ اللَّا يَبْغِيَانِ میں پانیوں کو جلاتا ہوں کڑوے اور میٹھے کو کڑوے کو میٹھے میں نہیں جانے دیتا میٹھے کو کڑوے میں نہیں جانے دیتا اگر میرا رب اپنا حکم واپس لے لے تو یہ دونوں طرف سمندر کا پانی زمین کے اندر سے گزرتا ہوا سارے پانامہ کے پانی کو کڑوے کر دے گا ساری زمین کے پانی کو کڑوے کر دے گا پوری دھرتی میں ایک کترہ میٹھا پانی کسی کو نہیں ملے گا اگر میرا رب صرف اپنا پردہ واپس لے لے وَجَالَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَ زمین کس نے ٹھہرائی پہاڑ کس نے گھڑے دریا کون بہاتا ہے اور پہاڑوں کو کون یہاں گھڑتا ہے اَعْلَا هُمَّ عَلَّا کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی ہے اللہ کے سوا اَعْلَا هُمَّ عَلَّا کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ پھر اللہ گلہ کرتا ہے بَلْ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن تمہیں زیادہ تو مجھے جانتا ہی کوئی نہیں مجھے مانتا ہی کوئی نہیں پہلے خبر دی پھر سوال کیا پھر دعویٰ کیا کہا خوبصورت انداز سے اللہ سمجھاتا ہے پھر کہتا میں نے بنایا کہتا کس نے بنایا اللہ کے سوا کوئی ہے بنا کے دے سکتا ہے ایک پتھر بنایا پھر دعویٰ کرتا ہے علم نجعل الارض میں ہادا علم نجعل الارض میں ہادا میرے سوا کون ہے جس نے زمین کو بچھایا میں نے ہی تو زمین کو بچھایا والجبال اوتادا میں نے ہی تو پہاڑوں کو گھڑا وخلقناکم ازواجا میں نے ہی تو تمہیں مرد عورت بنایا وبنینا فوقکم سبعا شدادا میں نے ہی تو سات آسمان بنائے وجعلنا فیہا سراجا وہاجا میں نے ہی تو سورج کو شمکایا وانزلنا من المعصرات ما انفجاجا بادلوں سے پانی میں نے ہی تو برسایا لنخرج بہی حبا ونباتا تاکہ میں نے ہی تو اس میں سے پھل پھولوں کو نکالا و جنات الفافا اور باغات بنائے تو کوئی ہے تیرے رب کس سوا جو سب کچھ کر کے دکھا دے تو یہ اللہ جواب دیتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے جس کا نام اللہ ہے وہ کیسا ہے لا الہ الا ہو کوئی اس کے سوا معبود نہیں وہ کیسا ہے وہ زمین میں بھی بادشاہ ہے آسمان میں بھی بادشاہ ہے وہ کیسا ہے رب المشرق والمغرب وہ مشرق کا بھی رب ہے وہ مغرب کا بھی رب ہے وہ کیسا ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین بھی اس کی آسمان بھی اس کا وَمَا بَيْنَهُمَا درمیان بھی اس کا وَمَا تَحْتَ فَرَا زمین کے نیچے بھی اس کا وہ کیسا ہے وَإِن تَجْهَرْ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُوا سِرَّ وَأَخْفَا تم زور سے بولو میری طرح یا تم آہستہ بولو کسی کے کان میں یا 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 بولو بھی نہیں صرف دل کی زبان سے بات کرو اب میں نے کچھ کہا ہے آپ کو پتا چاہتا ہے میرے کانوں نے بھی نہیں سنا چونکہ میری زبان سے لفظ نے نکلا صرف میرا دل بولا ہے تو اس کو میرے کانوں نے نہیں سنا آپ کا رب کہہ رہا ہے میں وہ بھی سنتا ہوں اخفا اخفا کہتے ہیں دل کی بات سر کہتے ہیں کان میں بات کرنا اور جہر کہتے ہیں جیسے میں کر رہا ہوں تو اونچے بولو سنتا ہے آہستہ بولو سنتا ہے ہونٹ بند کرلو زبان تالو سے لگاؤ ہونٹ سیلو دل کی دھڑکنوں سے بولو تو میرا رب وہ بھی سنتا ہے وہ کون ہے اللہ وہ کیسا ہے لا الہ الا ہو صفات میں کیسا ہے لہو الاسماء الحسنہ کیسے خوبصورت ناموں کا مالک ہے الرحمن الرحیم الملق القدوس السلام المؤمن المہمن العزیز الجبار المتكبر الخالق الباری المصور الغفار القهار البهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباصد الخافد الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسیب الجليل الكریم الرقیب المجیب الوعصه المجید الباعث الشحید الحق الوقیل القوي المتین الولی الحمید المصی المفد المعید المحی الممیت الواجد الماجب الواحد الأهد السمد القادر المقدر المقدم المؤخر الاول الظاهر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر الطواب المنتقم العفوض الرؤوف مالک الملک ذو الجلال ولكرام المقصد الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهید البدی الباقی الوارخ الرشید الصبور جل جلاله ذلكم اللہ ربكم الحق یہ ہے میرا آپ کا اللہ بھائیو زندگی کا پہلا سبق ہے اللہ کو پہچانو ڈالر سے پہلے اللہ کو پہچانو تیارت سے پہلے اللہ کو پہچانو حکومت سے پہلے اللہ کو پہچانو اپنی ضروریات سے پہلے اللہ کو پہچانو کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا کیوں بنایا اس کا جواب اللہ نے دیا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل اس لئے بنایا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے ان کو بہت خوبصورت بنایا تک میں دیکھوں کہ ادھر کون دوڑتا ہے میری طرف کون آتا ہے اس پر کون جان لگاتا ہے میرے مجھے کون رازی کرتا ہے یہ جواب بھی اللہ نے دیا کہ تم یہاں ٹیسٹ میں ہو یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے نہ اسے بنایا جا سکتا ہے یہ چھوڑ جانے والی جگہ ہے یہ مٹ جانے والا مقام ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بیہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھا ٹھا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ٹکہ ہرس حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے قزاق ڈاکو پرانی اردو ہے پرانی اردو قزاق ڈاکو اجل موت دنیا کے ڈاکو تو چھپ کے آتا ہے اور یہ ڈاکو کھل کے آتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر آتا ہے اعلان کر کے آتا ہے آرہوں آرہوں کیا بدیا بینسہ بیل شتر کیا گونی پلا سربھارا کیا گین ہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھما اور انگار سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بن جار اٹھتے جنازے دیکھو لمبی پاناما کی بلنگ نہ دیکھو یہاں کے مال نہ دیکھو شاپنگ مال نہ دیکھو یہاں کے شاپنگ سینٹر نہ دیکھو یہاں کی ٹوٹی قبریں دیکھو شکستہ قبریں دیکھو جن پر آج فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہے تو بھائیو یہ اللہ نے جواب دیا ہے کہ کائنات کا مالک اللہ ہے کوئی شریک ہے لا شریک لہو کوئی وزیر ہے لا وزیر لہو کوئی مثل ہے لا مثل لہو کوئی مثال ہے لا مثال لہو کوئی مقابل میں ہے لا کوئی ہمسر ہے ہل تعلم لہو سمی الغنی لا ظہیر لہو العلیج لا سمی لہو لا لا ہر طرف تو اللہ نے لا لا کے ساتھ کائنات کو زیر و زبر کر دیا ہے کہ جو ہے اللہ ہے اللہ کے سوا ہر شئے لا ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا میرے بھائیو پانامہ میں رہو مکہ میں رہو اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو جس نے پیدا کیا جو موت دیتا ہے موت کیا ہے تو اللہ تعالی جواب دیتا ہے یحی و یمیت میں زندگی دیتا ہوں میں موت دیتا ہوں کیسے موت دیتا ہے یہ تو اللہ نے بتا دیا ایک اجمالی طریقے پر مختصر بتا یحی و یمیت میں موت دیتا ہوں کیسے دیتا ہے اللہ یتوفل انفس حین موت ہا واللتی لم تمت فی منام موت کیسے آتی ہے تو کہ میں تمہارے جسم میں سے روح کو نکال لیتا ہوں موت جاتی جسم سے روح کو نکال لنے والا اللہ ہے روزانہ تم دیکھتے ہو میں روح کو حلق میں لاتا جسم بے جان کرتا ہوں ڈاکٹروں کی ٹیم اوپر سر توڑ کے لگی ہوئی ہے اور اس کو بچانے کی ساری کوشش ہو رہی ہے اور میرا امر آ چک روح نکال تو میں نکال رہا ہوں تم لوٹا کے دکھاؤ مارنے والا اللہ ہے موت کے بعد پھر کیا ہوگا موت کے مٹے ہوگئے جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹے اور آدمی نکل کے باہر آیا ہے آج تک کوئی نہیں آیا ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں بلکل سرمہ ہو گئیں اب اسے کون زندہ کرے آسم کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بلکل نرم ہو گئی تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسئلہ ایسے تو بلکل سرمہ بن گئی تو اس کو پھوک باری تو ہوا میں اڑ گئی تو کہنے لے اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا تیرا رب اسے زندہ کرے گا دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جگڑا کر رہا ہے اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرمہ بن گئی بتاؤ میرے حبیب کہ اس وہ زندہ کرے گا جس نے اس سے بنایا اور پیدا کیا تھا ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے اندھیرہ اجالہ برابر ہے اوپر نیچے برابر ہے زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے آٹھ سو میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی آٹھ سو میٹر کے بعد نیچے اندھیرہ ہے کالی رات ہے اوپر بارہ بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے اور سمندر میں آٹھ سو میٹر کے بعد اندھیرہ ہے اندھیرہ ہے اور اس میں خرب ہا خرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں نہیں ہے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتی جدر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو موت کے بات کیا ہے میں مختصر مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں موت کے بات کیا ہے ایک ہے تاریخ جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو وہ کیا ہے اِذَا وَقِعَتِ الْوَاقِعَ اُسْنے ہونا ہے لَيْسَ لَوَقْعَتِهَا كَذِبَا اسے روک کوئی نہیں سکتا اسے جھٹلا کوئی نہیں کیسے ہوگا اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّ زمین میں زلزلہ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَقَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثَّا اور پہاڑ تھر تھرائے کب کا پائے اور ریزہ ریزہ ہوگئے یہ ایک دن آنے والا ہے یوم تشاقق السما آسمان پھٹے گا اِذَا السما انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَفَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثَرَتْ ہر شاہ اکھڑ گئی ہر شاہ کو اکھاڑ پچھار دیا اِذَا الشمس کوویرتْ سورج وَإِذَا النُّجُوم انْقَدَرَتْ سِتَارِ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑ وَإِذَا الْعِشَارُ عُبْتِ لَجَانْوَر وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ یہ تمہارا دو سمندر یہ سب میرا ربکت ہے مٹا دوں گا ختم کر دوں گا کش باقی نہیں چھوڑوں گا کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان ہر شئے کو فنا ہے وَيَبْخَا وَجْهُ رَبِّكَ دُلْ جَلَالِ وَلْإِقْرَام ایک تیرے رب کو بقا ہے باقی سب کو موت ہے سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا موت کے فرشتے سے کون باقی ہے حالانکہ اللہ کو پتا ہے کون باقی زمین والے مر گئے آسمان والے مر گئے پیچھے رہ گئے چار فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے اور چار فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی وہ کہے گا یا اللہ بھئی یہ فرشتے باقی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل میں قائل اس رہ فیل اور ترہ غلم تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے جبریل میں قائل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا عرش یا اللہ جبریل میں قائل کو بچا لو تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو فَقَدْ قَتَبْتُ الْمَوْتَ عَلَى مَنْ کَانَ تَحْتَ عَرْشِ چُپ ہو جاؤ میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے یہ کیا دنیا ہے یہ کیا دنیا ہے کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے یہ کیا ہے یہ کیا دھوکہ ہے یہ دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالہ گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے پھر اللہ کہے گا کون باقی کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرے غلام اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہو گا تو اللہ تک کہے گا اسرافیل مر جائے وہ گیا اسرافیل اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوئے چھت کے ساتھ ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور پھر اللہ کہے گا کون باقی تو ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں سب کی روح نکالنے والے کی باری آگئے کہ یہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں تو میرا اللہ کہے گا مر مر جا تو بھی میری ایک مخلوق خلق من خلق تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے وہ پھٹ چکے ہیں سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کانا لی شریک انفلیہ تھے کوئی ہے میرے مقابلے تو آو آو من کانا لی شریک انفلیہ تھے کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آو آو من کانا لی شریک انفلیہ تھے کوئی میرے مقابل ہے تو آو آو کون آئے سب کو تو موت دے چکا ہے پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا کہے گا انا الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس سلام مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک بادشاہ کہاں ہے این الجبارون ظالم کہاں ہیں این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم آج بادشاہ کون ہے کوئی ہو تو جواب دی پھر اللہ خود کہے گا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ آج اکیلِ اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے اللہ کی بادشاہی ہے جس سے زوال نہیں زوال نہیں عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا بتیس سال کے عمر تو جب موت نے جب بڑا ظالم تھا بڑے علماء شہید گئے خلق قرآن کے مسئلہ تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یام اللہ یزال ملکہ ارحم منزال ملکہ اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا ملک ختم ہو گیا پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اِنِّي بَدَعْتُ بِالدُّنْيَا وَلَمْ تَكُنْ شَيْءَ وَأَنَا الَّذِي أُعِيدُهَا میں نے دنیا کو بنایا میں نے مٹایا اب دوبارہ زندہ کروں گا اب اگلا مرحلہ آ گیا وہ کیسے ہوگا وہ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا وہ کیسے ہوگا یوم نسیل الجبال ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے سمندر مٹا دیں گے وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَا زمین ننگی ہوگی کھلی نہ پہاڑ نہ سہرا نہ دریا نہ سمندر نہ جھیل نہ ساؤت پول نہ نارت پول جام برف جمع ہوئے قَاعَنْ صَفْصَفَا وَحَشَرْنَاهُمْ اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدَا ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا کس لیے لِلَقَدْ اَحْصَاہُمْ میں نے گھیرے میں لیا ہوگا وَعَدَّهُمْ عَدَّا ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا وَقُلْ لُنْ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدَا وَرَاجْتُمْ سبْ اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤگے وَلَقَدْ جَيْتُمْ هُوْنَا فُرَادَا كَمَا خَلَقَنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّة میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا آج تمہیں تنہا نکالوں گا وَرَاتًا حُفَاتًا غُرْلًا یہ حدیث کے الفاظ ہیں ننگے بدن ننگے سر ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے ہو 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 قبر پھٹے گی قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے اوہ یہ تو وہ دن آگیا جس سے ہمیں لوگ دراتے تھے تیاری کر لو تیاری کر لو تو کہیں گے قرآن سورہ یاسین کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا ارے ہمیں موت ہی دے دو یہ کس نے اٹھا دیا تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی اسی کے لئے تو ہم تیاری کرتے رہے تو مغافل رہے پھر میرا رب جمع کرے گا سورے کیسے جمع کرے گا یوم اِذِن تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے کوئی چھپ نہ سکے سب کھڑے ہوئے ہیں اور پھر کیا ہوگا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّن صَفَّا پہلے فرشتے آئیں گے پہلے آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچان چھٹا ساتوں ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے پھر میرے رب کا عرش آئے گا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفَّن صَفَّا میرے رب آئے گا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّقَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ اِذِن سَمَانِيَا آٹھ فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا آٹھ فرشتوں نے اب چاہ رہے ہیں اس دن آٹھوں کے انہیں اٹھایا ہوا ہوگا اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش اس کی آواز اور دشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا سب بے ہوش ہو جائے گا کیا نبی کیا شہید کیا بڑے گر جائے گا پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں گا تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوش ہی نہیں کیا اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے کب تھوڑا دکھا دے تو اللہ نے تجلی ڈالی تو چالیس دن کے لئے بے ہوش ہوگی چالیس دن کے بعد ہوش آیا تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے پھر باقیوں کو ہوش آئے گا پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا اول من یقسا ابراہیم انبیاء بھی ننگیں اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا پھر اللہ اپنے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو سارے انبیاء کو پہنائے گا اس کے بعد کون ہے ڈاکٹر صاحب صدر صاحب وزیر صاحب کون اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ معزنین کو کپڑے پہنائے گا معزن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو ازان دیر سے کیوں دی ازان جلدی کیوں دی اس کے بعد اللہ تعالیٰ معزن کو کپڑے پہنائے گا پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصدت لکم منذ انخلقتکم الہ یوم احییتکم میرے بندوں میں نے تمہیں پانامے پیدا کیا پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا صرف تمہیں دیکھتا رہا تمہاری سنتا رہا فَالْيَوْمَ أَنْسِتُوْ لِ آج میں بولوں گا تم سنوں گے هَذِهِ صُحْفَكُمْ تُقْرَوْ عَلَيْكُمْ ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرَ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرَ دنیا میں میں پردے ڈالتا ہوں رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے رات کو تحجد کو پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو ننگا ناش لیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے لیکن کہا آج ہم پردے اٹھا دیں گے ہم کہیں گے آج نافرمانوں کو علق کرت یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے یہ امتحان ہے پھر میرا رب کہے گا جنت آئے ازلفت الجنت للمتقین پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے پھر میرا رب کہے گا پل سرات بچھایا جائے پھر اللہ فرمایا گا ترازو لایا جائے پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے بلاؤ فلا من فلا کو بلاؤ یجاؤ بابن آدم یوم القیام فیوقف بین یدی اللہ تعالی کانہو بزج ہر آدمی کو فرشتے مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کام پہ گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کام تھا ایسے کام پہ رہا ہوگا ایسے تو اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا تو آج کیا لائے ہو میرے لئے دکھاؤ تو سہی تو وہ جو ایسے کہیں چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا وہ کہے گا یا رب جمعتہو وثمرتہو وطرقتہو اکثر مکان یا لوو تمہیں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے تمہیں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں ارنی ماذا قدمتا جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا جو آج لائے ہو وہ کدھر رہے ہیں لاؤ بھئی اس کے اچھائی بھی لاؤ برائی بھی لاؤ نیکی بھی لاؤ گناہ بھی لاؤ اچھا بھی لاؤ برا بھی لاؤ جھوٹ بھی لاؤ سچ بھی لاؤ آج لاؤ بندگی بھی لاؤ غفلت بھی لاؤ ظلم بھی لاؤ عدل بھی لاؤ ہر چیز کو تولو دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو آخرت میں لا عمل تولے کر ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ اکبر ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّ فُلَانَ مَنَ فُلَان قَدْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَشَكْيَ شَقَاءً لَا يَسَدْ بَعْدَهُ أَبْدَا فَلَانْ فَلَانْ کا بیٹھا فَلَانْ فَلَانْ کی بیٹھی اس کے نیکییں گھٹ گئیں وہ ہار گیا وہ ہار گئیں اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا تو اللہ کہے گا خُضو ہو پکڑو تو پولیس آتی ہے پکڑا ہاتھ کڑی لگاتی ہے تو اللہ کی پولیس آئے گی وہ کیسے پکڑے گی مجھے دیکھو میرے طرف دیکھو تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی یہاں سے یہاں ہاتھ ڈالیں گے یہاں اور اس کو ایسے کھینچیں گے ٹھک تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کرو تو سرابیلہم من قطران آگ کا لباس پہناو و تقشہ وجوہہم النار آگ کی ٹوپی پہناو یوم نسوق المجرمین الى جہنم وردہ انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا کوئی عورت غلط ہوگی ہار جائے گی تو اس کو موں میں ہار نہیں ڈالیں گے اس کو سر کی چھوٹی سے پکڑیں گے بالوں سے اور اس کو اسے جھٹکا دیں گے تو ایسے کل آبازیاں کھاتی ہوئی گرے گی گئے گی رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کہاں سے رحم کرو یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ سب کچھ ہونے والا ہے یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں ہو ہو تو میرا رب میرا رب فرشتہ اعلان کرے گا فلان فلان کا بیٹا کامیاب ہو گیا نیکیاں بڑھ گئیں مبارک ہو مبارک ہو تو میرا رب کہے گا میرا رب کہے گا کیا کہے گا قرآن سے ہی سنو فَأَمَّمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا یہ کامیابی کی نشانی نیکیاں بڑھ گئیں تو لیکن نعرہ لگائے گا آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا جب زیادہ خوش ہے چڑھ دی تو نعرے لگاتا ہے تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا چروہ کرتا ہے تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لئے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگا گا تو وہ کہیں تمہیں کیا ہوا کیا ہوا تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا فَأَمَّمَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا فَيَقُولُ هَوْ اُمُقْرَعُ كِتَابِيَا وہ ایک نعرہ یہ جو ہاؤ او من یہ لفظ نا یہ نعرہ ہے تو وہ کہیں گے کیا ہوا کہے گا اِقْرَعُ كِتَابِيَا میرا پیپر دیکھو میں پاس ہو چکا ہوں میں پاس ہو چکا ہوں میں پاس ہو چکا ہوں میرا پیپر دیکھو وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا کہے گا اِنِّي ذَنَنْتُ أَنِّي مُلَاكِنْ حِسَابِيَا مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے میں تیاری کرتا رہا میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا میں تیاری کرتا رہا تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ فِي جَنَّتِ عَالِيَةِ قُطُوفُهَا دَانِيَةِ قُلُو وَشْرَبُوا هَنِيَةِ بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ میرے بندے کو جنت مبارک ہو میرے بندے کو عالی زندگی مبارک ہو عالی شان جنت مبارک ہو جنت کے توفے جنت کے پھل مبارک ہو جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں یا آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے اتنا سا گچھا ہوتا ہے ایک بدون اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں آپ نے کہا ہیں وہ کہنے کہ ایک گچھا کتنا بڑھ ہوتا ہے تو آپ نے کہا ایک کوہ ایک کوہ ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا تو خالی تمہارے پاناما سے بڑھا تو انگور کا گچھا ہوگا ایک مہینہ کوہ اڑتا رہے تو ہزار کلومیٹر تو وہ تیہ کر جائے گا جو کوہ کے رفتار بڑی تیز ہوتی ہے تو تمہارے پاناما سے بڑھا تو ایک انگور کا گچھا میرے رب نے بنایا ہے وہ پھر کہنے کہا یا رسول اللہ تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا تو آپ نے کہا تیرے اببہ نے کہا بڑا چھترہ بھیڑ کا جو نر ہوتا ہے اس کو چھترہ کہتے ہیں بڑا چھترہ زبا کر کے کھال اتار کے اس کا ڈول بنایا ہے تیری امہ سے کہا اس کا ڈول بنایا انہوں نے کہا ہاں تو اتنا بڑا ہوتا ہے اتنا بڑا جیسے میرا ہاتھ کھلا ہے اتنا چونکہ جو نر ہوتا ہے بھیڑ کا بڑا لمبائی میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ وہ کہنے کہا ہاں جی کئی دعوہ بنایا ہے تو آپ نے کہا جتنا بڑا وہ ڈول ہے اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا تو وہ اپنے سادگی میں کہنے کہا یا رسول اللہ پھر مجھے اور میری بیوی کو تو ایک دانہ ہی کافی ہو جائے گا آپ نے کہا تیرے سارے گھر کو کافی ہو جائے گا ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں خجور ہے آپ نے کہا ہے کیسی ہے کہ ایک دانہ بارہ ہاتھ لمبا ہو یہ ہاتھ پچیس انچ کا ایک ہاتھ ہوتا ہے شران شران تو دو فٹ ایک انچ تو بارہ دونے چوبیس چوبیس فٹ صرف خجور کا درخت کا نہیں درخت نہیں خجور خجور کا دانہ چوبیس فٹ تم پانچ فٹ کے کیسے کھاؤ گے اسے تو اللہ تمہیں ایک سو تیس فٹ بنائے گا آدم علیہ السلام کے قد پر ہر مرد عورت کا قد ایک سو تیس فٹ ہوگا ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں آپ نے کہا سرخی آقود سبز زمرد کے پر ہیں تم بیٹھو گے تمہیں لے کے اڑیں گے جہاں نظر وہاں قدم دوسرے کہنے گا یا رسول اللہ جنت میں اونٹ ہیں ان کی بڑی پسندیدہ چیز تھی کہ جی آپ نے کہا ہاں اونٹ بھی ہیں سبز زمرد کے پر ہیں ان کے جدر تیری نظر ادھر اس کا قدم ایک نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں سہرا بھی ہے اور اب تو سہرا کا عاشق ہے سہرا میں وہ رہتے ہیں تو سہرا کے وہ عاشق ہیں تو آپ نے کہا ہاں سہرا ہے لیکن ریت کا نہیں ہے مشک اور عمبر کا سہرا ہے ایک بدو نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں موسیقی ہے میوزک ہے وہاں ہے اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں میوزک نہیں سنتے تھے یہ پغیرہ اعلان ہوگا کان کھول کے سنو سارے نوجوان اعلان ہوگا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں یوں اضافہ کرتا ہوں میں وہ کہاں ہیں جو پاناما میں میوزک نہیں سنتے تھے اعلان ہوگا تو جنہوں نے سنا ہوگا ان کا اس وقت حال دیکھنے والا ہوگا کہیں گے ہائے ہم مارے گا آئے ہم گھاٹے میں جو انہیں نہیں سنا ہوگا وہ کھڑے ہو جائیں گے لیکن آؤ بٹھ پھر اللہ جنت کی ہوروں سے کہے گا سو جنت کی ہور کی آواز تو کیا چیز ہے وہ سمندر میں دونوں طرف سمندر دیکھو تمہارا جو پیسے فکر سولہ ہزار کلومیٹر لمبا ہے گیارہ گیارہ کلومیٹر یہ گہرا ہے فلپائن کے پاس جنت کی عورت ساتوں سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں اس کو تھوک آتا نہیں ہے تھوک تو عیب ہے اگر وہ کوئی جمع کر کر آ کے تھوک کرے تو ساتوں سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں اور دنیا کی حسین ترین عورت شہد میں تھوک ڈالے تو کوئی پیے گا الٹا اس کے موں پہ مارے گا تو اس کا سر کہتا ہوگا مجھے جنیج جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا بناتے ہیں بناتے تھے جب وہ گانے گاتا تھا ساڑھے تین منٹ ساڑھے تین منٹ کا گانا تیار ہوتا تھا اور ایک مہینے میں کبھی دو مہینے میں کبھی دو ہفتے میں کبھی بیس دن میں کبھی دس دن میں تو میں نے کہا اتنی مہنت اور ساڑھے تین منٹ یہ کس لیے کہ ساڑھے تین منٹ سے لمبا تو لوگ بور ہو جاتے ہیں سنتے نہیں اللہ اکبر میں نے کہا میرا رب یہ جو میں منظر بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہے گا جنت کی ہوروں سے آو یہ وہ ہیں جنہوں نے پاناما میں میوزک نہیں سنا انہیں سناو تو یہ جو پہلا گانا ہوگا یہ ساڑھے تین منٹ کا نہیں ہوگا ساڑھے تین گھنٹے کا نہیں ہوگا ساڑھے تین دن ساڑھے تین مہینے ساڑھے تین سال نہیں یہ پہلا گانا ستر سال کا ہوگا جو ایسے بیٹھا ہے وہ ایسی بیٹھا رہے